موسیقی سینئر آفیشلز کیپٹر سمارٹ سیٹی سیل پارٹنرز ینگ پیپل فرام آئی ٹی ورڈ اور میرے سارے ساتھی خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آواز کا مسئلہ ہے عرم آواز پھٹ رہی ہے میں آپ سب کو آدھی شاندار تقریب میں جس میں ہم فرس ٹائم پاکستان کا جو سب سے بڑا آئی ٹی پارک ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے جس کو آج بگردیہ صاحب نے نام دیا ہے سٹارٹرپ ہیڈکوارٹر اس کے لیے جو ہیڈکوارٹر ہے اور جس بلڈنگ میں ہم لوگ اس وقت یہ تقریب کر رہے ہیں یہ اس کا ایک حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ریزیڈنس دینے کا پرومس کیا تھا انشاءاللہ آج اس کا بھی ہم ہینڈنگ آور کر رہے ہیں اس کی تقریب ہے میں آپ سب کو اس تقریب میں کوش آمدیت کہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے بعد آنے والے جو مقرر حضرات ہیں بگیڑی چیمہ صاحب اور باقی لوگ ان کی جو انفرمیشن آپ کو دیں گے اس سے محضوظ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ مستفید بھی ہوں گے ایک چھوٹے سے شیر کے ساتھ میں دوبارہ آغاز کروں گا آپ کہیں گے کہ میں شائر بن گیا ہوں میری عادت نہیں ہے مگر مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے یہ نظم پڑھنی ہے بہت نظم پرانی سی ہے مگر وہ آج کے لئے ہاسے بڑھ کے فٹ آ رہی ہے کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا یہ سال بھی آخر بیٹ گیا کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا یہ سال بھی آخر بیٹ گیا کچھ خوشیوں کے لمحات بھی تھے کچھ حادثے اور صدمات بھی تھے میں نے تھوڑا سا چینج کی ہے میں نے خوشی ایڈ کی ہے تھوڑا سا یہ سیڈ الفاظ تھے میں نے تھوڑا سا اس میں ایڈ کی ہے کچھ خوشیوں کے لمحات بھی تھے کچھ حادثے اور صدمات بھی تھے پر اب کے برس اے دوست میرے اللہ سے دعا یہ مانگی ہے تو جو چاہے وہ ہو جائے یہ میں سپیشلی بگیڈیر عابد سیما صاحب کے لئے کہہ رہا ہوں تو جو چاہے وہ ہو جائے تو جو مانگے وہ مل جائے تیری معاف وہ ہر ایک عطا کرے تجھے ایسے ہی رب عطا کرے آپ سب کو بھی نیا سال ٹونٹی ٹونٹی فور مبارک ہو یہ سال جو ہے ہمارے لیے میرے لیے خاص کر بڑا اہم ہے آج کا دن آج کا مہینہ اور یہ سال یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہماری جو کیپٹل سمار سیٹی کی ہسٹری ہے اس کا غالباً پانچواں چوتھا یا پانچواں سال ہے اور یہ ہم نے آپ سب کی کوشش کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ اس کو ہم نے کامیاب ترین سال بنانا ہے ہسٹری آف کیپٹل سمار سیٹی کا اس کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو بہت زیادہ افرٹ کرنے پڑے گی اور میں انشاءاللہ کچھ ایسے کام جو ہم ٹونٹی ٹونٹی فور میں کرنے جا رہے ہیں اس کا ذکر کروں گا باقی تفصیل جو ہے وہ تھوڑے دنوں بعد ہم ابھی انعنوز کریں گے غالباً سترہ یا ٹونٹیت جنوری کو ہم ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس کی ڈیٹیل انعنوزمنٹ مجیب صاحب کریں گے انشاءاللہ باقی سب چیزوں کا ہم انعنوزمنٹ کریں گے جو ہم اس سال میں کرنے جا رہے ہیں بہرحال چند ایک کا جو ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا بہت ضروری اس میں ایک ہزار فیملیز کو ہم نے یہاں شفٹ کرنا ہے اس سال میں انشاءاللہ ایک ہزار فیملیز کو یہ میرا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اس کیپٹر سمارٹ سیٹی میں شفٹ کرنا ہے یا ایک ہزار گھر اور اپارٹمنٹ کو ہم نے عباد کرنا ہے یہ میرا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی الائیڈ سپورٹ ہے جس میں سکولز ہیں کالوجز ہیں مساجد ہیں کلینکس ہیں ہمارے ہسٹلز ہیں انشاءاللہ وہ اس کے ساتھ ہی ہم ڈیڈی کر رہے ہیں آرڈی اویلیبل بھی ہیں اور ہم ڈیڈی بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو آپ سب کو جس کا انتظار ہے وہ ہے ہمارا انٹرچینج کیپٹل سمارٹ سیٹی انٹرچینج انشاءاللہ وہ اسی سال میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اسی سال میں انشاءاللہ اس کو مکمل بھی کرنا ہے اور آپ سب کے لئے اوپن بھی کرنا ہے اور انکویشن سینٹر جس کا ایک حال ہم یہاں جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس طرح کے پانچ حال ہیں اور جو فرنٹ میں مین انٹرنس حال ہے وہ اس کے علاوہ ہے اس ون فیفت آف دیٹ انکویشنٹر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس کا نام میں نے آج بڑا اچھا لگا سٹارٹ اپ ایچ کیو سٹارٹ اپ ہیڈکوارٹر تو یہ اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے جو کہ بارہ سو پچاس سے لے کے پندرہ سو آئیٹی سپیسلسٹ کو ہوسٹ کرے گا یہاں پہ ہم ان کو جو ورک سپیسز ہیں وہ پروائیڈ کریں گے انشاءاللہ اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کا پاکستان بگ ایس پاکستان بگ ایس ڈانسنگ فرنٹ این لیک ہم پونڈ ہی بنا رہے ہیں ڈانسنگ فرنٹ این لیک بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور اس کے لیے جو دبائی میں سب سے فیمس جو پونڈ لیکس ہیں ڈانسنگ لیکس اور اس کے جو ڈیزائنر اور ایگزیکیوٹرز ڈیسر گروپ دبائی وہ یہاں پہ ایٹھ اور نائنھ جنوری کو آ رہے ہیں منڈے کو دیول بھی ہیر انشاءاللہ وہ ڈیزائن بھی کریں گے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ اسی سال میں ہی انشاءاللہ آخری جو سمائی ہوگی اس میں ہم نے اس کو اپنی بھی کرنے جا رہے ہیں اس کے علامہ چونکہ یہ جو ہمارا کیپٹر سمارٹ سیٹی ہے میں کال ذکر کر رہا تھا کہ ایک ہی گو میں ایک ہی جگہ پہ اور ایک ہی وقت میں اتنا بڑا پروجیکٹ کہیں بھی لانچ نہیں ہوا نہ ہی بنا ہے یہ فرس ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ماشاءاللہ یہ بننا جا رہا ہے اس لیے ہم ہر چیز پاکستان بیگرس بنانے جا رہے ہیں تو ایک اور چیز جس کا پاکستان لارجر سپورٹ کمپلیکس وہ ہم بنانے جب اسی سال میں ہم شروع کر رہے ہیں شروع ہو چکا ہے اور ہم نے اس سال میں مکمل کرنا ہے اور ہم نے اس کو آپریٹر کرنا ہے اس میں کیا کیا ہوگا اس میں ایک پی سی بی سٹنڈرڈ کا آئی سی سی سٹنڈرڈ کا کرکر گراؤنڈ ہے وہ بن چکا ہے اور ویدن نیکس ٹو منت انشاءاللہ ہم اس کی اپننگ کر رہے ہیں میں آپ سے ماذا دکھا ہوں کہ آج تھوڑے سی انٹرپشن آواز میں ہماری ہے یہ ہم نے فرس ٹائم اس حال کا افتاہ کیا ہے تو جو ایک کو پیدا ہو رہی ہے اس حال میں اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا اور دوسرا یہ بھی میرا خیال ہے کہ میری سپیچ کے بعد تھوڑی گرمی پیدا ہو جائے گی مگر سردی ہے اس حال میں جس کے لیے میں آپ سے ماذا دکھا ہوں آئندہ انشاءاللہ ایسا موسم ہوگا تو ایرم صاحب ہیٹر ہم نے ضرور لگانے ہے آج کافی سردی ہے اس حال میں تو اس سپورٹ کمپلیکس میں جو میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک آئی سی سی سٹینڈرڈ کا کرکر گراؤنڈ جس کی دو ماہ کے اندر اندر ہم اوپننگ کر رہے ہیں فیفا سٹینڈرڈ کا فوٹبال گراؤنڈ اور اس میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا پولو گراؤنڈ اور انڈور فل انڈور گیمنگ آرینہ جس میں بیڈمنٹن سکوائش کوٹس ٹینس کوٹس بیڈمنٹن اور ٹیور ٹینس مگراثر ہر چیز ہوگی اور انٹرنیشنل سائز کا سنو پول بھی ہوگا اور بولنگ آلے اس سارے کے سارے جو ہمارا سپورٹ کمپلیکس ہے انشاءاللہ ہم نے اس سال میں ہی مکمل کرنا ہے اس کے علاوہ اڈرٹس اینڈ کیڈز کرکٹ اکیڈمی اڈرٹس اینڈ کیڈز فوٹوال اکیڈمی اس کی بھی اس کا حصہ ہے انشاءاللہ ہم بہت جلدہ آغاز کر رہے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے جس کے لئے مجھے ایک پورا گھنڈا چاہیے آپ کو بتانے کے لئے اس سپورٹ کمپلیکس میں کس کی طرح ہم اپریٹ کریں گے اس کو سکول اور کالیکس ساتھ اٹیج کریں گے اور اس پوری ریجن کے ذریعے ہم وہ ایک ایسا ایگزیمپل بنائیں گے کہ وہ سارے ریجن سے لوگ آئیں ایک فائی سٹار ہوتل مومنپک کے نام سے انشاءاللہ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے ڈیزائن سیج میں ہے مشروع کرنے والے ہیں اور ایک سیون سٹار ہوتل مونہ پاکستان انشاءاللہ وہ ہم اس سال میں ہی شروع کرنے والے ہیں اور نئے دو ہزار ویلہ کا کنشکشن کا سٹارٹ ہم کریں گے اس سال میں انشاءاللہ اور اس میں سے ایک ہزار گھر اپارٹمنٹ میں کمل کریں گے یہ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور اور اپنے کے لئے ہمیں گے ہمارا ٹارگوز دور چکا ہے we will start operation of the first nine-hole golf course within this year 2024 inshallah mr. Lewis are you agree with this okay all right thank you اور ایک جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو انکویشن سنٹر ہے اسی طرح کا ایک ایکسپو سنٹر بھی ہم بنانے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ ہم نے مکمل کرنا ہے پانچ لاکھ پچاس ہزار سکیر فٹ کورڈ ایریا ہوگا اور اس وقت لاہور کے بعد سب سے بڑا ایکسپو سنٹر انشاءاللہ سلامبات پنڈی میں سب سے بڑا ہوگا مگر پورے پاکستان میں لاہور کے بعد نمبر ٹو میں ہوگا انشاءاللہ سیلیکون ویلیج جس کا اس میں ہم پانچ بلڈنگز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سال میں انشاءاللہ ایک بلڈنگ فورٹی فور سٹوری ہے ایک بلڈنگ نائنٹین سٹوری ہے ایک بلڈنگ سیونٹین سٹوری ہے اس میں ایک مسجد ہے اور ایک سمارٹ کلینک ہے انشاءاللہ ویدن نیکس فیو منٹ ٹائم یہ پانچ جو بلڈنگ جو ہم اس کا افتاہ کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے بہت کچھ ہے میرے پاس بلنبی لیسٹ ہے مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں ادرہ اپنی تقیر کو مخصر کروں یہ میں آپ کو صرف دس سے پندرہ پرسن بتا چکا ہوں مجھے امید ہے کہ جو اگلے ٹو ویک کے اندر اندر ہم ایک بڑا فنکشن کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر پوری تفصیل اور پورے وہ انیشیٹیو جو ہم نے لینے ہیں اس سال میں وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا میں اور میرے ساتھی اس میں ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اسے جو بھی ہمارے انیشیٹیوز ہیں اور آنے والے اور سالوں میں جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آج کا جو فنکشن ہے وہ اسپیشلی ینگ لوگوں کے لیے ہے میں جب ینگ لوگ میں بیٹھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ینگ فیل کرتا ہوں حال ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں سکٹی فور یر گا ہوں میں آئی فیل ینگ سٹنگ ان ینگ پیپل یہ آج آپ کا شو ہے اور میرے بعد بگیڑی عابد چیمہ صاحب اور باقی ٹیم جو ہے وہ آج جو سٹارٹ اپ ایچ کیو ہے یا ہمارا سلیکون ویلج میں جو کام ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ میں بھی اور آپ سب بھی اس سے مستفید ہوں گے میں اب بہت ساتھ لمبا نہیں کروں گا اپنی تقریر کو اور میں یہ چاہوں گا کہ اس دعا کے ساتھ تو تو جو چاہے وہ ہو جائے تو جو مانگے وہ مل جائے کے ساتھ اپنی تقریر کا اخترام کرتا ہوں آپ اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں تو کیپٹل سمارٹ سیٹی زندہ باد سیلکون ویلج زندہ باد پاکستان پہندہ باد